اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج پرائم ڈیوز میں بات کرتے ہیں کہ غزہ میں فلسطین میں غزہ میں شہیدوں کی تدفین کے لیے ان کو دفن کرنے کے لیے اب تابوت بھی ختم ہو گئے ہیں اور کفن بھی ختم ہو گئے ہیں تھوڑا سا اس خبر کو بولتے ہوئے دل بھاری ہو گیا ہے ایک سال سے ملگتار غزہ کے حالات کو بتا رہا ہوں اس کی سزا مجھے ملی بھی ہے اور مل بھی رہی ہے میرے چینل کو ہر طریقے سے یوں سمجھئے کہ ختم کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں ظلم کے خلاف بول رہے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے میرے پاس تو یہ چینل ہے جس کے ذریعے سے میں لگتار آواز اٹھا رہا ہوں اور جمعہ میں بھی میں لگتار دعائیں بھی کرتا ہوں فلسطین کے لیے اور ظالموں کے لیے انٹرنیشنل جو آتنگ کی ہے ان کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہوں بولتا ہوں میری جتنی طاقت ہے میرے مولا کا کرم ہے میں اپنی طاقت کا اپنی زبان کا اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہا ہوں اور بے شرم بے غیرت اسلامی ملکوں کو احساس دلانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں آج یہ خبر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں ایسو ہے کہ غزہ میں اب حالات اتنے برے ہیں کہ شہیدوں کی تدفین کے لیے جو تابوت لگتے ہیں جو لکڑیاں لگتی ہیں وہ لکڑیاں بھی ختم ہو گئی ہے اور کفن بھی ختم ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں گزش تقل بھی بقاعدہ اور پرسوں بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے شمالی غزہ میں بمباری کی گزش تقل تو تقریباً اٹھارہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں پرسوں جو ہے وہ تیتیس فلسطینی شہید ہوئے تھے اور اب تک ان کی رپورٹ کے مطابق اخباری رپورٹ کے مطابق زمینی حقیقت کیا ہے کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن اخباری رپورٹ کے اعتبار سے اب پچاس ہزار کے قریب عام شہریوں کو جن میں پندرہ ہزار کے قریب بچے ہیں پندرہ ہزار کے قریب عورتیں ہیں اور پھر جوان ہیں پچاس ہزار کے قریب اب تک عام شہریوں کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے مار دیا ہے اور اب شہادت لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں ہسپٹل ختم ہیں اسکول ختم ہو چکے ہیں رہائشی رہنے والی امارتیں اور بلڈنگیں بھی ختم ہو چکی ہیں غزہ جو ہے وہ تقریباً 98% تباہ ہو چکا ہے مسجدیں ختم ہو چکی ہیں سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور جب کیمپوں میں اور ٹینٹوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر اسرائیلی آتنکوادی بمباری کرتے ہیں گولیوں کا انہیں نشانہ بناتے ہیں اور اب حال یہ ہو چکا ہے جو ابھی خبر آ رہی ہے کہ اب شہید جو ہو رہے ہیں ان کے لئے تابوت بھی نہیں بچیں اور کفن بھی ختم ہو چکے ہیں اور لاشوں کا حال یہ ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آٹھ دن پہلے کہ لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں کتے نوش رہے ہیں اب یہ اسلامی ملک کب جھاگیں گے اللہ کی قسم حشر کے میدان میں ایک بھی نہیں بچے گا سب کی پکڑ ہوگی جہاں ترکی سے لے کر سعودی عرب تک جتنے بھی حکمران ہیں اسلامی ملکوں کے میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں حالانکہ غیر کچھ ملک ایسے ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں ابھی اٹالی نے طیب اردوگان سے بات کیا اور اسرائیل کے آتنگوات کے خلاف مشترکہ طور پر مل کر کیا قدم اٹھائے جائے اس پر اٹلی کے وزیر آزم نے بات کیا طیب اردوگان سے تو کچھ غیر ملک بھی ہے جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن یہ صرف بولنا بھاشنوازی کرنا اور اسرائیل پر پابند نہیں لگا اور صرف زبانی طور پر بات کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہو گا ہیمن رائٹس کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ آخر باتیں کب تک کریں گے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے آتنگوات کا ننگ ناج کھلا اور اسرائیل کا آتنگوات اب صرف غزہ فلسطین نہیں بلکہ لبنان شام اور ایران اور مشرق کے وسطہ تک پہنچ گیا ہے تو کب تک صرف یہ ہیمن رائٹس کی باتیں کرنے والے صرف باتیں کرتے رہے گے بلکہ ان کو اب میدان میں آنا ہوگا اگر یہ میدان میں نہیں آئے تو سب کا نمبر ایک ایک کر کے ضرور آئے گا سب آرام سے رہو صرف بیان بازی کرتے رہو اجلاس کرتے رہو مٹنگیں کرتے رہو زبانہ لاتے رہو میدان میں اتر کر کوئی عمل کرنے کو اسرائیلی آتنگواتیوں کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں لگے رہو اپنی صرف بھاشن بازی میں اور اپنی سیاسی ہمدردی میں اور دکھاوے میں لیکن اللہ کے یہاں انشاءاللہ سب کی پکڑ ہوگی سب کی پکڑ ہوگی جہاں تک ظالموں کا معاملہ ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ ظالموں سے بے خبر نہیں ہے سب دیکھ رہا ہے ظالموں کا ایک ایک کر کے ظالموں کا بھی انجام انشاءاللہ ظالم بھی کیفر ایک کردار تک پہنچے گئے لیکن جو خاموش بیٹے ہیں ان کا بھی نمبر آئے گا دنیا بھی دیکھے گی اور اللہ کے یہاں بھی ایسے ظالم ہوگی پکڑ ہوگی خیر اللہ سے ہم یہاں بیٹھ کر ہم تو انڈیا میں بیٹھیں ہم صرف دعائیں کر رہے ہیں اور اتنے ہی کر سکتے ہیں اور ان کے حق میں ہم ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف میں مفتی حرون ندوی میرے پاس چینل ہے چینل ہے اتنی تو میں آواز اٹھا رہا ہوں میرے چینل کا منٹرائزیشن بن کر دیا گیا جو جس کے دریعے سے کچھ تھوڑے سے روپیے پیسے آتے تھے اور ہم اپنے آفس کا قرائے دے پاتے تھے اپنے لوگوں کی تنخائیں دے پاتے تھے وہ بن کر دی گئی مگر کوئی بات نہیں ہم اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جب تک رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے انشاءاللہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلمہ ہوگا ہم اس ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف بولیں گے اور دعائیں بھی کر رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ بس آپ سے اتنی ہی اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم آپ ہمارا سادہ تو دیجئے اگر اتنا بھی آپ نے کر دیا تو ہم اس کو بہت بڑی آپ کی مدد سمجھیں گے فریق جو کہ خاندانی دیسی دعاوں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت لیکوریا شگر بینانگری دی دوائی بینہ پر اس کے ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر درد خجلی وواسیر خونیوں احمد سے والی وزن کم کرنا وزن بڑھانا تل مسے آنکھوں کو پر کی چربی بالوں کا جھڑنا بالوں میں کیڑا لگنا ابھی کانٹیک مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوگر خجلی لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ تو میں حکیم جاوید کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدل میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد نسوہ درد گٹھیا وائے اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسی رہے خونی والی ہو یا مسے والی ہو اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے Thank you so much